تو دوستو آج امفر صاحب کے لیے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی خرم آپ کو تائیں گے دوستو کہ یان باپی مجید کے تیخان میں پوجہ رکبانے کے لیے راشت پتی سے ملنے پہنچے مسلم نیتا ورار سی جلا کوٹ کے فیصلے کو بتایا غلط غازہ پٹی میں زنگ کے بیچ امریکہ نے ایران پر حملوں کو دی منظوری کئی دنوں تک چل سکتی ہے جنگ ایران سے بدلہ لے گا امریکہ وابری مجید گراہ نے والے لال کسل آٹھ بانی کو موڈی سرکانے بھارت رتن دینے کا کیا اعلان تو جماعت اسلامی نے کیا ورود بتایا مسلمانوں کے خلاف ویہار میں کانگریس پاٹی کر سکتی ہے بڑا خیلہ جیتا رام مانجی کو کانگریس نے دیا سی ام پت کا آفر ویہار کی رانیتی میں مچی خلب لی گن نوج لوگ سبا سیٹ سے سپاک اگر فرسے فتح کرنے کی تیاری میں بی جے پی خود میدان میں اتر سکتے ہیں سی ام یوگی دیتنات اخلیس یوگی میں ہو سکتی ہے کننو سیٹ سے بھڑنٹ لال کسل آٹھ بانی کو بھارت رتن ملنے پر اخلیس مائے بھتی نے کیا ورود کاسی رام کو بھی بھارت رتن دینے کی مائے بھتی نے کر دی مانگ تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسی ویدبر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو گیان بھاپی مجید کے تیخانے میں پوجا رکھوانے کے لیے راشپتی کے پاس مہچے مسلم نے تا موڈی سرکار کی بڑی چنتا یا دوستو آپ کو دادے کی ورارسی کی جلہ عدالت نے گیان بھاپی مجید کے تیخانے میں پوجا کرنے کا ہندو کو عدیکار دیا اور گیان بھاپی مجید کے تیخانے میں ہندو نے پوجا کرنا شروع کر دیا اب اسی معاملے کو لے کر راشپتی کے پاس مسلم نتاؤں نے جانے کا اعلان کیا ہے دراصل آپ کو دادے کی آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ اور جامت علماء ہند کے مسلم نتاؤں نے گیان باپی مجید کے تیخان میں پوجا کرنے پر روک لگانے کیلئے راشپتی کے پاس جانے کا اعلان کیا ہے دراصل آپ کو دادے کی ان سبھی مسلم نتاؤں نے راشپتی سے ملنے کا سمیں مانگا ہے اور راشپتی سے سمیں جیسے ہی ملنے کا ملتا ہے اس کے بعد یہ راشپتی سے گیان بیپی مجید کے تیخانے میں پوجا پر روک لگانے کی مانگ کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ راشپتی پوجا کرنے پر روک لگاتے ہیں کسی بھی پر تو دوستو اگلی خوار کے اوٹو غازہ پر ٹیمیں زنگ کے بیچ ایران امریکہ میں ہو سکتی ہے جنگ شروع ایران پر امریکہ نے حملوں کو دی منجوری جہاں دوستو آپ کو دادے کی اسرائیل اور ہماس کے بھی چڑھا یودہ پورے پچھمی ایسیا کو چپیٹ میں لے رہا ہے پچھلے دنوں زورڈن میں ایک اٹیک ہوا تھا جس میں تین امریکی سینگ مارے گئے تھے مانا جا رہا ہے کہ اس میں ایران کا ہاتھ تھا اب امریکی راشپتی زورو بائیڈن نے بھی ایک پلان کو منجوری دے دی ہے جس کے تحت سیریا اور ایراک میں ایرانی ٹھکانوں پر حملے کیے جائیں گے سی بی ایس نیوچ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی اور سے یہ حملے کرنے کے لیے کچھ دنوں کا سمیہ مانگ گیا ہے اور کچھ دنوں کا سمیہ ملنے کے بعد امریکہ ایران پر حملہ کرے گا جس میں جنگ سروح ہو سکتی ہے اسی وید بر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو بابری مججد گرانے والے بی جے پی نیتا لال کسر آڈوانی کو دیا جائے گا بھارت رتن جماعت اسلامی نے کیا ورود جدو ساپ کو دادے کی کیندر کی موڈی سرکانے بی جے پی نیتا اور بابری مججد گرانے والے لال کسر آڈوانی کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا ہے پردان منطری موڈی نے خود اس کی جانکاری سوسل میڈیا فلیٹ فارم ٹیوٹر پر دی ہے وہیں آپ کو دادے کی جیسے ہی لال کسر آڈوانی کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا گیا اس کے بعد پورے دیش کے مسلمانوں نے اس کا بروت کیا دراصل آپ کو دادے کی لال کسر آڈوانی پر رام مندن آندولن کے دوران بابری مججد گرانے کا آروپ تھا انہوں نے آروپ لگایا تھا کی لال کسر آڈوانی نے ہی بابری مججد گروائی تھی اور بابری مججد گروانے میں لال کسر آڈوانی کا پورا ہاتھ تھا جامت اسلامی نے کہا ہے کی بابری مججد گرانے والوں کو کس طرح سے موڈی سرکار انام دے رہی ہے جو کی سوہتن تتا کے سنگرسوں کے خلاف ہے اسے ویدبر تو دوستو اگلی خبر کیوں اور تو کناڈا نے پہلی بار بھارت کو بتایا بیدیسی خطرہ ریپورٹ میں چین کے بارے میں کہیں اچھی باتیں جو دوستو آپ کو دادے کی کناڈا بھارت کے بیچ بھی بات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب کناڈا نے بھارت کو بیدیسی خطرہ بتا دیا ہے کناڈا کو سکے کی بھارت بہا کے عام چنابوں میں دخل دے سکتا ہے دیس کی سربوچ ویدیس خوفیہ ایجنسی نے ایک حالیہ ریپورٹ میں آروپ لگایا ہے کہ کناڈا کے چنابوں میں بھارت سمبابت روپ سے دخل دے سکتا ہے ساتھی چیتاب نہیں دی ہے کہ ویدیسی دخل کناڈا کے لوگ تنترگوں کم جورت کر رہا ہے دراصل آپ کو دادے کی کناڈا اور بھارت کے رسطے بیسے ہی بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں کیونکہ کناڈا بھارت کے ٹکڑے کر با کر ایک الگ خالستانی دیس بنانے کا پکشکار ہے جس کا موڈی سرکار سرو سے ہی برود کرتی ہے اور اب کناڈا نے پہلی بار بھارت کو ویدیسی خطرہ بتایا ہے تو کنوج لوگ سبا سیٹ سے سپاکہ گھر پھر سے فتح کرنے کی تیاری میں بی جپی خود میدان میں اتریں گے سی ایم یوگی ادیتنات جہ دوست آپ کو دادے کی سپاکہ مجبوط کلاب مانے جانے والی کنوج لوگ سبا سیٹ پر پھر اکلیس کے اترنے کی چرچہ کے بیچ مکمنتری یوگی ادیتنات نے سنیبار کو کنوج پہنچ کر بہاں سے چنام لڑنے کی بات گئی ہے دراصل آپ کو دادے کی سیری رام مندر کی پناہ پرتشتہ کے بعد رام میں ہوئے محول میں مکمنتری کا اتر نگری آنا پارٹی کا اگرٹناوں کے جوس کو بڑھانے کی طور پر دیکھا جا رہا ہے دراصل آپ کو دادے کی کنوج سے جہاں سمالجوادی پارٹی کے راشتی ادگ تو کنوج لوگ سبا سیٹ سے سمالجوادی پارٹی کو ہرانے کے لیے یوگی ادیتنات خود لوگ سبا کا چناب اس سیٹ سے لڑ سکتے ہیں یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی سمالجوادی پارٹی کا قلعہ فتح کرنے کے لیے یوگی ادیتنات اب میدان میں آپ کی کیا رائے دوستو کی کنوج لوگ سبا سیٹ بی جی پی جیتے گی یا پھر کانگریس پارٹی یا پھر سپا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں سبید بڑتو دوستو اگلی خبر کے اور تو ویہار میں جیتا رام ماجی کو کانگریس نے دیا سی ام پت کا آفر ویہار کی رانیتی میں مچی خلب لی جدو ساپ کو دادے کی بیہار میں انڈی ایک کی سرکار تو بن گئی ہے لیکن ابھی فلو ٹیسٹ باقی ہے اس کے ساتری منتری منڈل کا وشتار بھی ابھی نہیں ہوا ہے منتری منڈل وشتار سے پہلے ہی کانگریس پارٹی نے بڑا خلاف بیہار میں کر دیا ہے دراصل آپ کو دادے کی کانگریس پارٹی نے بیہار میں جیتا رام ماجی کو سی ام پت کا آفر دیا ہے وہیں آپ کو دادے کی کانگریس نے جیسے ہی جیتا رام ماجی کو سی ام پت کا آفر دیا اس کے بعد بیہار کی رانیتی میں خلو لی مچ گی دراصل آپ کو دادے کی اب نتیز کمان کو ڈل لگنے لگا ہے کہ وہ مکمنٹری نہیں رہ confiscتے اور اپنی سرکار بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ جیتا رام آجی کی پارٹی کے جتنے نیتا ہیں جتنے وداعک ہیں وہ کانگریس پارٹی میں جا سکتے ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ کانگریس پارٹی بڑا خیلہ ویہار میں کرنے جاری ہے جو نتیس کمار کے لیے بڑا جھٹکا ہے اسی بھی بڑت دوستو اگلی خبر کے اور تو پاکستان کے پورپردار منتری عمران خان اور ان کی بسرہ بی بی کو ملی سات سال جیل کی سجا پاکستانی کورٹ نے سادی کو ہی بتایا گیر اسلامی جدو صاحب کو دادے کی پاکستان کی ایک عدالت نے تین فروری کو جیل میں بند پورپردار منتری عمران خان اور ان کی پتنی بسرہ بی بی کو سجا سنائی ہے کورٹ نے دونوں کو گیر اسلامی نکاح کے معاملے میں سات سال کی قید کی سجا سنائی ہے عمران خان کی پتنی کے پہلے پتی خابر منعکہ نے اسے لے کر معاملہ دائر کیا تھا جس میں آروپ لگائے گیا تھا کہ انہوں نے دو بی با کے بیچ انیوارے ورام یا عددت کا پالن کرنے کی اسلامی پرتھا کا علنگن کیا ہے اور پھر عمران خان سے سادی کی ہے جو کہ اسلام دھرم کے خلاپ ہے اسے بھی بڑھتے دوست اگلی خبر کے عورت و راجنیتک معاملوں میں دلچسپی لینے لگا مسلم پرسنال لابوڈ مقصہ سے بھٹکیا صاحب الدیر رزبی بریل بھی نے کیا دابا جدو ساپ کو دادے گی آل انڈیا مسلم جماعت کے راستیت دکش مولانا مفتی صاحب الدیر رزبی بریل بھی نے مسلم پرسنال لابوڈ پر گمبیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم پرسنال لابوڈ نے کل دلی میں ایک میٹنگ کر کے اعلان کیا تھا کہ ووڈ کو عدالتوں پر بھروسہ نہیں رہا سنی صوفی بریل بھی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ مسلم پرسنال بورڈ کے گھن کا مقصد سریعت کے بصولوں کی رکچہ کرنا تھا لیکن بورڈ اپنے اصل مقصد سے بھٹک گیا اور رادنیتک معاملوں میں جیادہ دلچسپی لینے لگا مولانا نے گیان بیپی مجید پر کہا کہ اس مدی پر کسی سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا مگر بھارت کے مسلمانوں کو سپرین کورٹ پر بھروسہ ہے ہمیں انصاف ملے گا عدالت ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر ناغرک کو انصاف کی امید دہتی ہے اور ہمیں بھی گیان بیپی مدی پر عدالت سے امید ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستوں کی مولانا نے غمبیر آروپ مسلم پر سناللہ بوٹ پر لگائے ہیں اسے وید برد دوست اگلی اخفر کے اور تو بابری مجید گرانے والے لال کسل آڈوانی کو بھارت رتن دینے پر اخلی سیادب اور مائیبتی نے کیا برود جہاں دوست آپ کو دادے کی بھاجپا کے برشنے تھا اور بابری مجید گرانے والے لال کسل آڈوانی کو بھارت رتن دینے کی حسنا کے بعد اتر پردیس میں سیاست تیج ہو گئی ہے جہاں ایک اور اس کو لے کر سپا پرمک اخلی سیادب نے چوکانے والا دعویٰ کیا ہے تو دوسری اور بسپا سپرمو مائیبتی کے بتیجے آکاس آنند نے کاسی رام کو بھی بھارت رتن دینے کی مانگی ہے حالانکہ اس ماملے میں مائیبتی نے چپی ساد لی ہے یوپی کے پرب سی امبا سپا مکیہ اخلی سیادب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت رتن اپنے ووٹ وینگ کو سادنے کے لیے دیا جا رہا ہے اخلی سیادب نے یہ بھی کہا کہ بھارت نتر سممان میں نہیں دیا جا رہا ولکہ ووٹ کو واندنے کے لیے دیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی ولرامپور پہنچے اخلی سیادب نے یوگی سرکوات پر نسانہ سادہ اور کہا کہ میں کئی بار یہ کہا کہ کوئی پسپ کام نہیں ہونے جا رہا ہے اور پی ڈی اے کے لوگ نبی پرسن آبادی والے دکی ہوتے جا رہے ہیں اسی ویدبرد دوستگلی خبر کے اور تو ویدنات دھام مندر پہنچے راہل گاندی پوجہ کر باہر نکلے تو لگے جیسی رام کے نارے جدو ساپ کو دادے کی کانگریس سانسد راہل گاندی جھارکھن میں بھارت جوڑو نیا یاترہ کے دوسرے دن پرشید بابا بیتنات دھام مندر میں ترسن کرنے پہنچے اس دوران بہاں لوگ نریندر موڈی جند آباد اور راہل گاندی جند آباد کے نارے لگانے لگے اس دوران بہاں موجود لوگوں نے جیسی رام کے نارے لگائے دراصل آپ کو دادے کی راہل گاندی جب راہل گاندی کا ادھگاٹن ہو رہا تھا تب وہ اسم میں تھے اور اسم میں راہل گاندی کو راہل گاندی میں پوجہ نہیں کرنے دی گئی تھی اور بہاں پر جمکہ راہل گاندی کا ورود ہوا تھا لیکن جھارکھن میں ایسا نہیں ہوا جھارکھن میں راہل گاندی کو پوجہ کرنے دی گئی